حج اور عمرہ کے دوران دعا کی قبولیت کے مقامات یوں تو حریمین شریفین میں دہمت کی چمچم برسات درس رہی ہوتی ہے تہام بعض مقصود مقامات پر دعا قبول ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے نمبر ایک مطاف یعنی تواف کرتے وقت نمبر دو ملتزم یعنی حجر اسفد اور خانے کعبہ کا درمیانی حصہ نمبر تین بیت اللہ کے اندر یعنی خانے کعبہ کے اندر نمبر چار مزاب رحمت کے نیچے جہاں سے بارش کا پانی گرتا ہے نمبر پانچ حتیم خانے کعبہ کے دروازے کے سامنے والے حصے کو حتیم کہا جاتا ہے نمبر چھے حجر اسفد حجر اسفد کو چومتے وقت یا ہاتھ کے اشارے سے بوسا لکھتے وقت نمبر سات رکن یمانی خانے کعبہ کا وہ کنارہ جو یمن کی جانب واقع ہے نمبر نو زمزم کے کونے کے قریب یا زمزم پیتے وقت نمبر دس صفا اور مروہ پر نمبر گیارہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت نمبر بارہ عرفات میں نوزل حج کو حاجیوں کے رکنے کی جگہ نمبر تیرہ مزدلفہ پر نمبر چودہ منہ وہ مقام جہاں حاجی چار رات خیموں میں گزارتے ہیں نمبر پندرہ جب جب خانے کعبہ پر نظر پڑے نمبر سولہ مواج شریف یعنی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل سامنے نمبر سترہ ممبر اعتر کے سامنے ممبر اعتر ریاض الجنہ میں موجود ہے نمبر اٹھارہ مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستونوں کے سامنے اور نمبر انیس جبل آہد پر جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے